پارہ نمبر پچیس کی سورہ شورہ آیت نمبر تئیس تلاوت کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَانِ اس آیت میں حضور کے گھر والوں کا ذکر ہے اور پارہ نمبر ستائیس آیت نمبر سورہ الرحمن آیت نمبر انیس تلاوت آیت نمبر میں انیس تلاوت کر رہا ہوں مارا جلبا رئی اور آیت نمبر اکیس اس میں سیدہ کائنات کا ذکر ہے مولا علی کا ذکر ہے پھر آیت نمبر اکیس میں امام حسن کا ذکر ہے امام حسین کا ذکر ہے پارہ نمبر تیس سورہ ایک سو آٹھ سورہ الْقَوْسَرْ سیدہ کائنات کا ذکر ہے حدیث پاک حضور کا فرمان سیدہ میرے جگر کا ٹھکڑا امام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سیدہ کا چہرہ حضور جائے سیدہ کا چلنا حضور جائے سیدہ کا کردار حضور جائے سیدہ کی صیرت حضور جائے سیدہ کی عبادت حضور جائے حضور سے رب کہہ رہا ہے محبوب ساری ساری رات عبادت نہ کیا کرو آرام بھی کر لیا کرو اور سیدہ رب سے کہہ رہی ہے مالک تیری رات ہتم ہو جاتی ہے میرا سجدہ ختم میرا سجدہ مقامل نہیں ہو گرامی قدر یہ اس گھر کی بات ہے میں اسی گھر کو سلام دیتے ہوئے کرم کا مخزر کرم کا مخزر سخا کا مرکز سخا کا مرکز عطا شرافہ عطا شرافہ جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ کرم کا مخزر کرم کا مخزر سخا کا مرکز سخا کا مرکز عطا شرافہ عطا شرافہ جناب زہرہ چناب زہرہ نبی کی سورت نبی کی سورت نبی کی سیرہ 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 خیرات چاہیے اس طرح سے تو پھر ہاتھ نیچے نہ رہے اٹھائیے جرہ دو دعا پتہ نہیں کونسی ادا پشاندہ آجائے کرم ہو جائے یہ وہ گھر ہے کبھی کوئی شوالی واپس نہیں لوٹا آؤ تین روزے نفلی روزے مندت مانگی تھی سیدہ نے رکھا روزہ علی نے رکھا روزہ امام حسن اور حسین نے رکھا روزہ افتاری کا وقت ہوا افتاری کا وقت ہوا دروازے پہ سدا آئی کہ میں مسکین ہوں دھوکا ہوں کھانا چاہیے سارے گھر والوں نے کھانا اٹھایا باہر مانگنے والا آیا اسے دے دیا خود پانی سے روزہ افتار کیا صبح پھر خجور سے روزہ رکھا اگلا دن ہوا افتاری کا وقت پھر آیا پھر سدا آئی کہ میں یتیم ہوں سب نے کھانا دے دیا تیسرا دن پھر ہوا پھر آواز آئی کہ میں عشیر ہوں سب نے کھانا دے دیا اب آپ کی مرضی ہے اب ادھر سے کھانا دیا ادھر سے حضور کی بارگاہ میں وہی جبریل جو تین دن سوالی بند کے آتا رہا مشکین بند کے آتا رہا اسیر بند کے آتا رہا یتیم بند کے آتا رہا اب قرآن لے کے حضور کے دنوانے پہ چلا گیا ہے اے مالی آپ کے اہل خانہ کے لیے سیدہ کے لیے علی کے لیے حسن کے لیے حسین کے لیے رب قرآن کی آیان پھیج کر ان کا چرچہ کر رہا ہے عطا جناب جہرہ جناب زہرہ نبی کا نقصہ نبی کی سورت نبی کی سیدہ نبی کا نقصہ جناب زہرہ جناب زہرہ شرابہ رحمت شرابہ راہت شرابہ افر شرابہ عصمت رسول اکرم کے دل کی ٹھٹھٹت بطول ازرہ جناب زہرہ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی شوالی پی آئے خالی قسیم جنت قسیم کوشر قسیم دنیا جناب زہرہ رسول اعجم کی پیاری بیٹی شہید اعجم پاک مادر شہید اعجم شہید اعجم اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ حسین کے لیے حسین کے لیے کیا کہنا رسول نانا رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی عجیبی پچھنے عجیبی پچھنے حسین کی حسین کی میں حسین کا تعرف آپ کے ساتھ نے کروا رہا ہو آؤ کون حسین نانا نبیوں کا شردہ نانتی ملکہِ عرم والے ولیوں کا شردہ ماں جنت کی عورتوں کی شردہ بھائی جنت کا شردہ عجیبی پچھنے عجیبی پچھنے ملکہِ 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 یہ تعرف ہو گیا اب ذرا ایک اور تعرف سنو پدر کے اندر تین آئے تھے تلواریں نکال کے لے کے آئے تھے آؤ ایک کا نام تھا عطبہ ایک کا نام تھا شہبہ ایک کا نام تھا ولی یہ تینوں تلواریں میان سے باہر نکال کے حجور کے شاملے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خاندانی ہیں ہمارے شاملے بندے پی بیجو خاندانی آؤ سنیے گا یہ کون ہے پھر حشین کون ہے آگے نتیجہ آپ خود اخلص کیجئے گا یزید کی تاتی کا مالد ہے عطبہ یزید کی تاتی کا چچہ ہے شہبہ یزید کی تاتی کا بھائی ہے ولی لائین آجاں بھڑک نہ اتنا آپ آنٹ لیٹے ہیں وقت اپنا عطبہ شہبہ ولی تیرے بھڑک نہ اتنا ہے پھر حشین کون ہے خدا کی لانت تیرا مقدر خدا کی رحمت نصیب میرا مجھے منظور ہے یہ سوڈا یزید میرا حسین مجھے منظور ہے وقت اتنا ہے مجھے منظور ہے حسین بابا علی بابا علی بابا علی بابا علی حسین گود نبی چپلیہ حسین گود نبی چپلیہ خیار ہوں تو حضور کی گود میں بازار میں ہوں تو حسین کے کندوں پر اور حضور مسجد نبوی میں ہوں جمعہ پڑھا رہے ہوں تو خطبے میں آکے بیٹھ جاتے ہیں سجدے میں ہوں تو پشت پہ شمار تہارتوں کے مقدش کا زین بیٹھا ہے میری پتول کے جیون کا زین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لبا کر دو تیری پشت پہ میرا حسین تیرے دل پہ کیسی گرہا پڑی تجھے اُش ہے اتنا اصد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نبی شکا وہ ہسین گودے نبی چپلیا تیسر آئے امام چلیا تیسر آئے امام چلیا ہسین پنجتن دا پنجوہ جی ہسین پنجتن دا پنجوہ جی میری طرف سے ذرا بھی کنجوشی نہیں ہو رہی میں جیسے لاکھوں کے مجمعے میں پڑتا ہوں ویسے ہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ تو ہاتھ اٹھاؤنا یا کیوں نہیں بول رہے آپ ہاتھ چادر میں نہ رہیں تجھے حسین نباشتہ دیکھو جب تک علی دلوں میں بشایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ تو پایا نہ جائے گا نیزے پچڑ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا جیسے بڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک ارے پھنکوں سے یہ شرار بھجھایا نہ جائے گا مجھے بھی پچھنے مجھے کیے رسول نانا رسول نانا بابا علی ہے رسول نانا بابا علی ہے اجھے بھی پچھنے اجھے بھی پچھنے حسین کی رسولِ آجم کی پیاری بیٹی شہیدِ آجم کی پاک مادر شہیدِ آجم کی پاک مادر جنابِ شیرِ خدا کی بانوں جنابِ ملکہ جنابِ زہرہ عطا شرابا جنابِ زہرہ عطا شرابا علی اور بھی کردار میں حیدر کہتے ہیں علی اور بھی ہیں حشن بھی علی حسین بھی علی عشقر بھی علی اکبر بھی علی عباس بھی علی اس گھر کا ہر فرد ہی علی آہاں علی علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے شبا فاطمہ کوئی نہیں کوئی نہیں بندے پیمبر کے شبا کس کی جلرت ہے کہ رکھے قدام کندھوں پر تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے شبا عطا شرابا عطا شرابا سلام ایہا کے ماں تھے ایک انتہا جزا 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 میری ماںین بہنیں بیٹی ہیں وہ جم کے سنوی ہیں آپ ہی ایدھائیں باہنیں درودر آنیا جانے ہیں آپ کی دیکھ رہا ہوا میری ماںین بہنیں بیٹی ہیں بڑی اکرام کشک 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 ذکر میں شامل ہیں میں اپنی ماں و بیٹیوں اور بہنوں کو شلام کرتے ہوں اللہ سیدہ کائنات کے پردے کا صدقہ ان کی چادریں ان کا پردہ اللہ میں فوض رکھے اللہ رب العزت سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ ان کو سیدہ کائنات کی کنیزوں میں شامل کرتے حیات ماتے کا تاج رہ رہے اللہ ہوا عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی تھیں آج بھی بیٹھی ہوتے ہیں یہی باتیں ہوتے ہیں کوئی انگوٹھی کی بات کر رہی ہو کوئی چوڑیوں کی بات کر رہی ہو کوئی کانٹے یہ دیکھتی ہیں کہ کہاں سے آئے پھر گھر آکے کہتی ہیں اس کی بیوی نے تو یہ یہ پینا ہوا تھا یہ یہ پینا ہوا تھا عجیب سی باتیں آج بھی اس دور میں ہوتی ہیں یہ باتیں قبلہ تب بھی ہوئی ہیں کسی نے کہا زیور چوڑیاں ہیں کسی نے کہا کانٹے ہیں کسی نے کہا یہ انگوٹھی زیور ہے ایک کہتی ہے میں سیدہ سے نہ پوچھ کے آؤں کہ زیور کیا ہے سیدہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کہا سیدہ بتائیں کہ زیور کیا ہے اب میرا جملہ سن کے میرا پیغام گھر گھر ضرور پنچانا جانا سیدہ کہتی ہیں عورت کا زیور اس کا پردہ ہے اس کا حیاء ہے حیاء کے ماتھے کا تاج رہ 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 وفا پرستی کی لاج رہ رہ مقام خونے حشین یہ ہے کرے گی چکت پہ راج رہ رہ کسی کی پیٹی کو نہ ملے گا ملاد تجھ کو ہے تاج رہ رہ زمانے بھر میں جو پٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج رہ رہ ادا شرابا شرابا شناب زہر میرا ایک اور جملہ دل کی تختی پہ جگہ دیجئے اس کو جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ ایک ہے ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا حضور بس حضور ہے کوئی نبی بھی حضور جیسا نہیں کوئی نبی بھی حضور جیسا نہیں کوئی نبی بھی حضور جیسا نہیں اسی طرح جیسے دوسرا ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو شکتا اور جیسے دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو شکتا ایسے ہی کائنات میں کوئی دوسری فاطمہ دوزہرہ بھی نہیں ہو شکتی عطا خرابہ نبی کا نقشہ نبی کی سورن نبی کی سیرن نبی کا نقشہ جناب فداہ سائن غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہان واللہ واللہ فقط سہارا سلام ان پر